اسلام علیکم میں ہوں مریم نواز اور پاکستان میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر دور حکومت میں کسی نہ کسی چیف کی ایکسٹینشن کی باتیں ہوتی ہیں اس سے پہلے آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوئی بھی لیکن اب جو ایک اور چیف کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے وہ چیف جسٹ آف پاکستان ہے جب سے پی اے ملین اقتدار میں آئی ہے یعنی فروری دوہزار چوبیس سے ابھی تک یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر نون لیگ کوٹ اوٹرڈ مجورٹی حاصل ہو جائے تو وہ چیف جسٹ آف پاکستان کی مدت ملازمت میں تین سال کی توسی کر دے گی اور یہ خبر ٹی وی چینلز نے بھی چلائی لیکن اس خبر کی اوپر حکومتی سرکلز کی جانب سے تردید آئی اب حکومتی سرکلز کا اس ایکسٹینشن پر کیا کہنا ہے کیا خبر ہے یہ آپ کے سامنے اس ویلاغ میں رکھتی ہوں تو چیف جسٹ کی مدت ملازمت میں توسی کا طریقہ کار ایک ہی ہو سکتا ہے کہ آئینی ترمیم کر لی جائے اور آئینی ترمیم کے لیے کسی بھی جماعت کو دو تہائی اکثریت پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں درکار ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس وقت نمبر گیم بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی بات کی جاری ہے کہ اگر حکومت یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی منشاہ ہے کہ کسی چیف کو چاہے وہ چیف جسٹت اور پاکستان ہی کیوں نہیں ہے کو اگر ایکسٹینشن دینی ہے تو پھر یہ نمبر گیم بھی پوری کر لی جائے گی چاہے پارلیمنٹ ہو یا سینٹ ہو فرق نہیں پڑتا کہ دو تہائی اکثریت اس وقت نون لیگ کے پاس یا جو اتحادی حکومت ہے اس کے پاس ہے یا نہیں اہم حکومتی عہدداروں سے گزشتہ چند دنوں میں جو باتیں ہوئیں اگر وہ آپ کے سامنے رکھوں تو کچھ ایک اہم عہدے پر بیٹھے حکومتی شخصیت کا یہ کہنا ہے کہ ایکسٹینشن کی باتیں بالکل زیر غور ہیں اور وہ اس حد تک نہیں ہے کہ صرف کسی خاص فرد کو ایکسٹینشن دینی ہے جیسے کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دے دیں گے یا کسی اہم عہدے پر بیٹھے شخص کو ایکسٹینشن دے دیں گے بلکہ یہ ایکسٹینشن یا پھر یہ مدت ملازمت میں توسی جو ہے یہ اکراس تابورٹ دی جائے گی اور اکراس تابورٹ ایسے کہ اگر جیسے ابھی ملک کے اوپر کچھ پینشنری جو بوجھ ہے ظاہر ہے کہ حکومت عربوں ہر ماہ پے کرتی ہے پینشنز کی مد میں تو جیسے ملکی معیشت کا حال ہے اس کے اندر یہ پروپوزل دے رہو رہے کہ اگر صرف سرکاری ملازمین کی جو مدت ملازمت ہے اور وہ صرف سیول بیوروکریسی نہیں ہے بلکہ وہ جوڈیشل بیوروکریسی بھی ہے ان کی مدت ملازمت میں جو ہے وہ تین سال کی توسی کر دی جائے یعنی اگر کوئی سرکاری ملازم ساٹھ سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی مدت ملازمت جو ہے وہ 63 years of age کر دی جائے اگر کوئی 65 سال میں ہے تو اس کی 68 سال اور اسی طرح سے اگر کوئی 62 years of age میں ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کی جو مدت ملازمت ہے اس میں تین سال بڑھا کے 65 سال کر دی جائے گی جیسے کہ ہائی کورٹ کی ججز ہیں تو یہ جو پروپوزل ہے یہ ابھی صرف زبانی کلامی ہی چل رہا ہے اس کو کوئی ریٹن فارم میں نہیں لائیا گیا نہ ہی کوئی تحریری طور پر ابھی کسی جگہ پیش ہوئے لیکن یہ گفتگو لازمی چل رہی ہے اور یہ حکومتی سرکرس کے اندر چل رہی ہے اور اس کے لیے آپ کو اگر یاد ہو تو وزیراعظم نے جیسے ہی حکومت قائم ہوئی تھی کابینا کی تشکیل ہوئی تھی تو اس کے بعد ایک قانونی اصلاحات کمیٹی بنا دی تھی جو کہ جس کی سربراہی لاو منسٹر کر رہے ہیں اور اس کے اندر بار کاؤنسل کے نمائندے بھی ہیں وہ تمام تر سٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ قانون سازی کے عمل کو مکمل کریں گے تو اسی قانونی اصلاحات کمیٹی کے اندر بھی یہ ایکسٹینشن کا معاملہ آنا ہے جس میں بار کاؤنسل ایک اہم سٹیک ہولڈرز ہیں ایک خبر یہ بھی ہے کہ بار کاؤنسل کے اندر اس معاملے پر ڈیوائیڈ ہے کہ کیا کسی چیف کو خاص طور پر چیف جسٹ و پاکستان کی جو مدت ملازمت ہے اس میں تین سال کی توسی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے بار کاؤنسل کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی چیف کو ایکسٹینشن دینے سے کبھی بھی ملک کے ساتھ بہتری نہیں سامنے آئی تو اس لیے جو بار کاؤنسل ہیں خاص طور پر پاکستان بار کاؤنسل جس کی سربراہی اس وقت ایک طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے فاروق اشنائی کے کہاں مہدے پر ہیں اور اس کے علاوہ جو ریاضت علی سہر ہیں ان کی بھی انکلینیشن پارٹی کی طرف ہی ہے تو ان کا موقف یہ ہے کہ نہیں اس طرح سے ایکسٹینشن ملنی چاہیے کسی بھی چیف کو کیونکہ اگر چیف جسٹ و پاکستان کی مدت ملازمت میں توسی ہوتی ہے تین سال کی تو پھر چیف جسٹ کادی فائدیسہ کم از کم دو ہزار ستائیس تک اپنے اس عہدے پر براجمان رہیں گے اور اس کے بعد جسٹ منصور علی شاہ کو یہ عہدہ ملے گا اگر وہ رہیں گے تو پھر کچھ چیف جیسے جسٹ منی بختر ہیں جسٹ آئیشہ ملک ہیں ان کی چیف بننے کے چانسز کم ہو جائیں گے اور ممکن ہے کہ ختم ہی ہو جائیں کیونکہ ظاہر ہے جب یہ ملازمت کی جو مدت ہے وہ پرو لانگ ہوگی تو ان کی جگہ نہیں بن پائے گی اگر آپ کو تھوڑا سا تفصیل میں بتاؤں تو ابھی چیف جسٹ کادی فائدیسہ ہیں چھبیس اکتوبر کو ان کا اگر آخری دن ہوگا اسی سال تو اس کے بعد جسٹ منصور علی شاہ چیف بنیں گے پھر جسٹ یایہ افریدی چیف بنیں گے دوہزار اٹھائیس تک جسٹ یایہ افریدی اور پھر جسٹ منی بختر چیف بنیں گے اس کے بعد دوہزار اکتیس میں جسٹ آئیشہ ملک نے چیف بننا اور اس کے بعد ابھی تک کی کیلکولیشنز کے مطابق شاید جسٹ شاید وحید کچھ کم دورانی کے لیے چیف جسٹ آف پاکستان بنیں گے اور پھر اگر کوئی نیا جج لے کر آتی ہے سپریم کورٹ میں جیسے کہ جسٹ آمیر فاروق کو لاسکتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اس وقت سینئر جج ہے جو سینئورٹی کے رسولوں کے مطابق تو اگر ان کو لے کر آتے تو وہ بھی چیف جسٹ آف پاکستان بنیں گے تو یہ ایک پوری کلکولیشن ہوتی ہے جو کہ اگر 65 سال کی عمر کے حد تک دیکھا جائے تو آلریڈی مکمل ہوتی ہے جس جج نے 65 سال کا ہونا ہے اس نے ریٹائر ہو جانا ہے اور اس کے بعد جو سینئر موسٹ 65 سال کے قریب والا جج ہوگا اس نے چیف جسٹس بن جانا ہے تو یہ لیجسلیشن کے ساتھ ساتھ جو مائنڈ اپلائے ہونا ہے اس کے اندر وہ بھی ہوگا ابھی کیونکہ ٹاکس کے حکومتی اہدداران کے مطابق ابھی یہ صرف زبانی کلامی باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں کوئی ریٹن پروپوزل نہیں بنایا گیا ایک اور اہم حکومتی شخصیت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر تو یہ پروپوزل آ بھی جائے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ ایک گو اہیڈ بھی دیا گیا ہے کہ آپ بھلے یہ امینڈمنٹ لے کے آئے قانونی اصلاحات لے کر آئے جس میں کہ آپ نے مدت ملازمت میں توسی دینی ہے چاہے وہ چیف جسٹیز آف آگستان کو ہی دینی ہے کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلیٹی ہے اس عہدے کیوں پر وہ بھی آنے چاہیے اور اس کا ظاہر ہے کہ چیف جسٹیز آف آگستان کے ابھی تک اس حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک طرح کے کارڈیل ریلیشنز چل رہے ہیں تو اسی کو آگے بھی چلنا چاہیے تو اس صورتحال میں جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا حکومت کے لیے وہ نمبر گیم کا ہوگا یعنی قومی اسیمبلی سے اگر کوئی جو آئینی ترمیم ہے آرٹیکل دو سو انتالیس کے تحت وہ کر بھی لی جاتی ہے یعنی ٹوٹھرڈ میجورٹی قومی اسیمبلی میں حاصل ہے دو سو چوبیس کا فگر چاہیے ہوتا ہے دو سو چھبیس سے زیادہ نشستیں ہیں حکومتی اتحاد کے پاس تو سینٹ میں انہیں مسئلہ ہو سکتا ہے اگر پی ٹی آئی زیادہ نشستیں لے جاتی ہے کے پی سے جو کہ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان گیارہ نشستوں میں سے تین چار حکومت نکال جائے تو پھر دو تہائی اکثریت سینٹ میں بھی انہیں مل جائے گی اور پھر یہ جو رکھنا ہے کسی بھی طرح آئینی ترمیم کے اندر وہ دور ہو جائے گا آئینی ترمیم کے لیے آپ کو معلوم ہے قومی اسیمبلی میں الگ سے دو تہائی اکثریت چاہیے ہوتی ہے اور سینٹ میں الگ سے تو سینٹ کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک بڑا فگر ہے اور حکومت دو تہائی اکثریت کی پوزیشن میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر بھی نہیں ہے تو یہ تمام تر چیلنجز ہیں لیکن اب حکومت نے اس بات پر مہر سب کی ہے کہ ایکسٹینشن کی باتیں بالکل چل رہی ہیں چیف جسٹس کی بھی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی دیگر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی بھی مدد ملازمت میں توسی ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بار بار حکومت کی جانب سے دی جاری ہے کہ پرسن سپیسیفک یعنی کسی خاص شخص یا فرد کے لیے یا شخصیت کے لیے ایکسٹینشن نہیں ہے جو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ شاید صرف چیف جسٹس قادی فائدیسہ کو ایکسٹینشن دی جائے گی اور باقی کسی کو نہیں دی جائے گی اس بات کی تردید ضرور حکومت کر رہی ہے لیکن ایکسٹینشن کی خبروں کی توسیق کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ بلکل ایکسٹینشن ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے سارے سٹیکھولڈرز کو رازی کرنا پھر قومی اسیملی کے اندر نمبر گیم پوری کرنا اور اس کے بعد یہ ایکسٹینشن عمل میں لانا ظاہر ہے گفتو شنید ہوگی پھر جا کے کہیں یہ معاملہ ہوگا تو یہ لمبا معاملہ ہے ممکنہ طور پر اگر یہ جو ابھی مخصوص نشستوں کا کیس ہے سپریم کورٹ میں آیا اگر وہ تیہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ جو نمبر گیم ہے وہ پارلیمنٹ میں یا صوبائی اسیملیوں میں یا کیونکہ ہمیں تو ابھی لیجسلیشن فیڈرل لیول پر دیکھنی ہے تو اس کے لیے پھر قومی اسیملی اور سینٹ میں کس طریقے سے طریقے کار بدلتا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ اس مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی اگر یہ پروپوزل یا جس طرح سے حکومتی شخصیات کا کہنا ہے کہ یہ ایک لمبا چوڑا عمل ہے اس کو لمبے چوڑے انداز میں ہی دیکھا جاتا ہے تو کہیں بیچ میں اکتوبر نہ آجا اور چیف جسیس قاضی فریصہ کے بعد بھی یہ ایکسٹینشن یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قانون سازی مدت ملازمت میں توسی کی وہ مکمل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی اسی قسم کی ایک لیجسلیشن 2019 میں پروپوز کی گئی تھی لیکن وہ بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا پیش ہونے کے بعد کہاں چلا گیا ابھی تک نہیں معلوم لیکن اگر اس کے اوپر بھی عمل کیا جائے تو وہ بھی exactly یہی تھا کہ دنیا کے بہت سے ملکوں کے اندر جو ججس کی مدت ملازمت ہے وہ ان کے ستر سال تک ہوتی ہے تو پاکستان میں بھی اس کو تین سال بڑھایا جانا چاہیے اور اس کے لیے جو چیز درکار ہے ظاہر ہے کہ وہ آرٹیکل 189 میں ترمیم ہے اور پھر ترمیم کا طریقے کا وہی ہوگا جو میں آپ کو بتا چکی ہو تو حکومت اس کی بلکل توسیق کریے لیکن یہ ممکن کیسے ہوگا یہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہے تو ابھی تک کے لیے خیر اتنا ہی تھا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ